پاکستانی پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن کا اجلاس آج ایک متفقہ قرارداد منظور کی اور اس میں بھارت نے جو فیصلہ کیا آرٹیکل 370-35A کو ریوک کرنے کا اس کو متفقہ طور پر پاکستان کی سیاسی قیادت نے مسترد کیا اس کے ساتھ بھارت نے جو کشمیریوں پر مظالم کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اس کی بھی شدید الفاظ میں مضمت کی اور یک زبان ہو کے پاکستان کا کیس اور کشمیریوں کا کیس اس میں پلیٹ کیا اس کے ساتھ ایک اور اہم میٹنگ آج ہوئی وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی صدارت میں سرویسز چیف اور ازاد کشمیر کے صدر وزیراعظم جو وفا کی وزراء انہوں نے اس میں شرکت کی اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ بھارت کے صفیر کو پاکستان سے نکالا جائے گا ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں ڈاؤن گریٹ کر دیا ہے جو سفارتی تعلقات ہیں پاکستان اور بھارت کے مابین اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے جو بھارت میں صفیر ہیں جو آج کل اسلام آباد آئے میں ہیں وہ واپس نہیں جائیں گے تجارت دونوں ممالک کے مابین جو تھی جتنی بھی چل رہی تھی اس کو بھی سسپینٹ کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا کہ تمام بین الاقوامی فورم پہ اس مسئلے کو اٹھایا جائے گا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ہو او آئی سی ہو یا کوئی اور فورم ہو اور اس کے ساتھ جو ہیومن رائٹس بائیلیشن ہو رہی ہے جمہور کشمیر میں اس کو بھی جو دوبارہ سے ہائلائٹ کرنے کی اثر انہوں ضرورت ہے ساتھ ساتھ جو بھارت نے آزاد کشمیر کے اندر دراندازی کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور پچھلے دنوں نے دیکھا کہ کلسٹر بوم مارے گا شہری عبادی پر جس پر پاکستانیوں کی قیمتی جانے ضائع ہوئی اس کے بارے میں بھی ایک شدید الفاظ استعمال کی اور کہا کہ یہ چیزیں برداشت نہیں کیے جائیں گی وزیراعظم اپنے جوائنٹ سیشن کے شتاب میں پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ ہر قیمت پر پاکستان کا دفع بھی کریں گے اور کشمیریوں کے کیس کو بھی پلیٹ کریں گے اور یہ جو فیصلہ کیا اس سے پاکستان اور بھارت کے ماہ بہن جو تعلقات کا سلسلہ ہے وہ نشلی ترین سطح پر اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے انفولڈ ہوگا پاکستان اپنی یقینا اپٹ جاری تو رکھے ہوئے ہیں اور انٹرنیشنل لیڈرز جو یہ کمٹ کرتے آئے ہیں کہ پاکستان مسئلہ کشمیر پر اپنا کردار ادا کریں گے اور باور کرائیں گے دونوں فریقین کو کہ یہ مسئلہ کا حل کیسے ہو کیونکہ اس میں صرف دو فریقین نہیں تین فریقین ہیں پاکستان بھارت اور کشمیر کے وہ لوگ جو کتنے عرصے سے بھارت کے مظالم سہتے چلے آ رہے ہیں انشیوز پر بات کریں گے مجھے جوائن کریں سٹوڈیو میں ائر مارشل فائز امیر صاحب بہت شکریہ آپ کو وائس چانسلر ہیں ائر یونیورسٹی کے نسیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اب تک کے بیرو چیف ہیں بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر زفر نواز جسپال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعرف کے مہداد نہیں جسپال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ائر مارشل صاحب یہ آج دو اہم ڈیویلپنٹ پاکستان کی جانب سے اور جو سفارتی تعلقات اب جو ڈاؤن گریڈ کیے ہیں یہ کیا میسج جاتا ہے کہ اب کچھ عرصے بات چیف کے دروازہ بند ہے چاہے کسی سالس کے ذریعے ہو یا دو طرفہ بات چیف تو ہوئی نہیں رہی بھارت اپنے طور پر جس طریقے سے انکار کرتا چلا رہا ہے دیکھئے جب آپ کی خود مختاری پر اتنا گہرہ حملہ کیا جائے کہ جو آپ کے بائی لیٹرل ٹریٹیز ہیں ان کو اگدم رد کر دیا جائے ختم کر دیا جائے سمیل ایگریمنٹ جو تھا نائنٹین سیونٹیز میں اس میں بقیادہ یہ کہا گیا تھا کہ دوروں مالک جو ہیں وہ بائی لیٹرل طریقے سے اپنا اپنے جو ان کے جو طرازے ہیں ان کو حل کریں گے جو سب سے اہم بات تھی آرٹیکل فورٹ جو تھا سمیل ایگریمنٹ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو اس وقت پوزیشن ہے لو سی کی اور اس کے علاقوں کی اس کی قانونی حیثیت کو دہیم بدلا جائے گا یونی لیٹرلی تو اب انڈیا نے وہ جو ایگریمنٹ تھا ہمارا انڈیا کے ساتھ اس کو ابروگیٹ کر دیا ہے تو ایسی حالت میں جب آپ ایک یک طرفہ اپنے اگریسیو ڈیزائنز شو کرتے ہیں تو ڈیفینٹلی باتوں کے باتشیت دروازہ کس نے بند کیا یہ ہمیں اس قطعیون کرنا پڑے گا اور پاکستان جو ہے اس وقت وہ اپنے گھسکتہ اظہار کر رہا ہے اپنی آپشنز ایکسپلور کر رہا ہے جیسا آپ نے کہا کہ اس میں تین فریق ہیں فریق ہیں میں ہمیں پانچ فریق ہیں اس میں اس میں ڈیفینٹلی کشمیری پہلے فریق ہیں پاکستان ہے انڈیا ہے چائنہ ہے اور سکھ ہیں سکھ جو اس وقت دوسری مائنارٹی ہے بڑی مائنارٹی ہے اس وقت مسلم کے بعد مسلمانوں کے بعد انڈیا میں وہ بھی خائف ہیں اس وقت دیکھئے انیس سو چھاسٹھ میں پاک چائنہ جنگ کے فوراں پاک انڈیا جنگ کے فوراں بعد انڈیا نے پنجاب میں سے ہریانہ کو کارف کیا تھا ہریانہ بنایا تھا لسانی بنیادوں پہ اور اس وقت انہوں نے سکھوں کو محروم کیا تھا ان کے اپنے بڑے علاقے سے اور اس وقت کی جو وضی آدم تھی وہ اندرگادی تھی وہی دیکھیں انہوں نے پہلے جنگ کا ماحول کریٹ کیا فیبرلی میں پلوامہ کیا اس کے بعد پاکستان سے جنگ کرنے کی کوشش کی تاکہ دنیا کی توجہ اور طرف مفضول رہے اور انہوں نے اب جا کر مسلمانوں کو اس چیز سے اپنے جو علاقوں سے محروم کیا ہے لڈاکھ تو سپرٹ کارڈ دیا ہے اب لڈاکھ میں دیکھیں لڈاکھ جو ہے وہ ہم بشک کہیں کہ وہاں پہ جو پاپولیشن ہے جو عبادی ہے وہ مکسٹ ہے وہاں پہ مسلمان بھی ہیں بدھ مدھ بھی ہیں تھوڑے سے ہندو بھی ہیں لیکن اس کی جو سٹیٹیٹک امپورٹنس ہے وہ صرف یہ نہیں کہ وہ پاکستان سے اس کی سرادے اس کی سرادے چائنہ سے ملتی ہیں اور چائنہ اس وقت اس ایک عمل سے انڈیا نے دو ممالک سے اپنے جو 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 زمینی زمینی جو رشتے ہیں ان کو خود بخود آلٹر کے اپنے قانون قوانین کو بدل کے تو یہ بڑی خطرناک ایک ایک فیشس قسم کی مومنٹ ہے مسٹر موڈی کی اور میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ اس وقت اس صدی میں موڈی میں اور بنجمن نتنیاو میں اکیسی صدی کا ہیٹلر بننے کی دور لگی ہوئی ہے اچھا اب دیکھئے کہ جس طرح بیسی صدی میں ہیٹلر نے ہیٹلر نے لاکھوں لوگوں کا قتل عام کیا اور دنیا کو جنگ کے دہانے پہ جھوگ دیا اس میں یہی چیزیں جو ہیں نظریاتی طور پر موڈی جوا ہے وہ اس وقت عمل کر رہا ہے اور وہ اسے کوئی اس چیز کے پرواہ نہیں کہ دوسری طرف سے یا تیسری طرف سے چینہ کیا ریکٹ کرے گا پاکستان کیا ریکٹ کرے گا وہ اتنا confident feel کر رہا ہے کہ وہ دنیا کو تین نکلی پاورز کے درمیان جنگ میں وہ جھوکنا چاہ رہا ہے ٹھیک نظیم صدیقی صاحب یہ جیسے مارشل صاحب کہتے ہیں کہ سارا ایک grand scheme کا حصہ ہے کہ اس کو اتنی بھی پرواہ نہیں بھارت کو کہ تین ممالک ہیں اور تینوں ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں کوئی بھی اگر آپ اس قسم کا کام کرتے ہیں escalation بڑھتی ہے تو obviously آپ threat level بہت بڑھ جاتا ہے اور یہ خالی کشمیر کی بات نہیں ہے پورا خطہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے تو اتنی خطرناک آپ جب scheme بناتے ہیں تو کیا آپ کے اتنا بھی ذہن میں نہیں ہوتا کہ اس سے خالی کشمیر میں یا پاکستان میں کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ آپ جو بہت بڑا ملک ہیں آپ کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا اگر آپ ایسا کام کریں گے آپ نے دیکھ رہا کہ پچھلی دو دیائیوں میں دہشتگردی بہت زیادہ ہوئی ہے اور جو دہشتگرد ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو suicide attack بھی کر لیتا پھار بھی دیتا ہے اور اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا آگے نقصان ہوگا یہی حال مودی کا بھی ہے مودی کا نام دہشتگردوں کے لیس میں شامل تھا امریکہ جانے پر اس کے اوپر پابندی تھی اس کی ذہنیت ہی اس کے سمکلے اس نے دیکھیں آپ ہیدر آباد لے لیں یا آپ جو سمجھوتا ایکسپریس تھی اس کے دور میں وہ مساکر ہی ہوئے بہت زیادہ لوگوں کا قتل عام کیا گیا اور منٹیلٹی آپ دیکھیں کہ پچھلے بیس سالوں میں پاکستان اور انڈیا کے دائلوگ کرنے کا دستہ ہے نا وہ کھلا رہتا تھا پاکستان انڈیا کے کرکٹ میچز بھی ہوتے تھے صحافتی طائفے بھی آتے جاتے تھے لیکن جب سے مودی آیا ہے تب سے آپ دیکھیں کہ یہ دہشت گردی کی لہر جو ناستیٹ تیررزم وہ انڈیا کے اندر بہت زیادہ عبری ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ خطے میں کیا ہو جاتا ہے اس نے یہ بہت ہی غلط سٹیپ لیا ہے اور یہ یونو کہ قانون کی بھی اس نے دھجیاں اڑائی ہیں اس وقت تین سو ستر آرٹیکل جو ریوک کیا ہے اس نے کشمیریوں کی پیٹ میں پھر ایک دفعہ چھرا گوپ ہے کہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ حال کریں کشمیری عوام کے مطابق اس میں جو سب سے بڑا فریق ہے وہ کشمیری عوام ہے اور کشمیری عوام کو آپ دیکھ لیں کہ وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں ان کی ماں بینیں بیٹیاں بچے ہر کوئی جو ہے وہ احتجاج ان کے خلاف کر رہا ہے لیکن ان کے کان پر جوت اکنی رین تھی یہ وہاں پہ بڑھواتے جا رہے ہیں فوج کو ابھی بھی کچھ لوگ جو پشمیر سے بھاک کے انڈیا کے دوسرے شہروں میں آئے ہیں وہ آکے بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ پرفیو کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کو گھروں سے نکال کے مارا جا رہا ہے عورتوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے بچوں کا بھی خیال نہیں کیا جا رہا تو اس نے تو ایک اس قسم کا جو سٹیٹ آف مائنڈ اس کا ہے جنگ والا اس نے کریٹ کر دیا ہے کل ہمارے پارلیمنٹ کا جو سیشن ہوا ہے جو انٹ سیشن اس میں پرائیم ریسٹر عمران خان نے بہت اچھی سجیشنز پیش کی انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ہم نے کہا کہ آپ بات چیت سے مسئلے کو حل کریں ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ ایک قدم ہماری طرف بڑھائیں گے تو ہم دو قدم آپ کی طرف بڑھائیں گے لیکن انہوں نے کہا کہ جب بشک میں گیا تو وہاں پہ دیکھا کہ انڈیا کا ڈائلوگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں لگتا تب ہی پریزیڈنٹ ٹرم کو سالسی کے لیے مشورہ دیا گیا اور انہوں نے اپنی جو ہے وہ اپنی سائل شو کیا کہ میں اس کیلی تیار ہوں لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے امریکہ کی آنکھوں میں بھی دھول جھوکی اور چپ چپ آتے جو ہے وہ 370 آرٹیکل کو ریوک کریں جسپال صاحب یہ نسیم صدیقی صاحب نے جو کہا کہ دھول جھوکی اور پریزیڈنٹ ٹرم on the record ہے کہ نرندر موڈی نے خود کہا کہ آپ سالسی کی بات کریں تو ایک طرف آپ یہ کہہ دے سالسی کی بات کریں کیا آپ یہ چیٹ کر رہے تھے کوئی ڈیسیز کر رہے تھے یا it was part of your entire scheme کہ آپ impression یہ دیں چیزوں کو نا ایک تھوڑا سا open ended یا realistically دیکھنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح واشد صاحب نے فرمایا کہ جی کے 5 فریق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 6 ہیں کہ اس میں یونائٹی نیشن کو بھی ایڈ کرنا چاہیے کیونکہ disputed territory انڈیا گیا اور وہ سارا ہم ان resolutions کو ignore نہیں کر سکتے دوسرا جو ہے ٹرمپ کے ساتھ جو ان کی negotiation ہے میرا خیال ہے کہ اس میں background اور تھا اس میں وہ ٹرمپ کو convince کرنا چاہیے تھے کیونکہ following the two weeks بعد ہمارے پرائی منسٹر صاحب وہاں جا رہے تھے کہ جی کہ آپ پاکستان پہ pressure ڈالیں پاکستان کو بدنام کرنے کے ایک طریقہ تھا اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم تو mediation کے اتحار ہیں پاکستان جو یہ کہتا ہے تو ہمیں تو کوئی اتراز نہیں آپ کرنے مگر وہ یہ نہیں expect کہا رہا تھے کہ ٹرمپ اتنا forward پہنگے کیونکہ ٹرمپ بھی ان سے disturb ہے جو ان کی انڈو پیسٹو ایک سٹریٹری پہ objective میرے آپ انہوں نے ان کو ایک beat دی ہے بیٹ دی ہے اس وجہ سے کہ جو یہ کشمیر کو دو حیثوں میں divide کر کے ہم تو چینک صدق مقابلے پہ آ رہے ہیں ہم تو اپنی یہ چیزیں بھی کھا رہے ہیں integration بھی کھا رہے ہیں تو یہ اس background سے اگر آپ چیزوں کو understand کریں کہ ٹرمپ کو وہ mediation میں اس لیے نہیں کہا انہوں نے کہ وہ mediation کرانا چاہ رہے ہیں اور یہ arbitration کے focus پہ کہا رہے تھے وہ اس لیے چاہ رہے تھے کہ پاکستان کو مزید بدنام کیا جائے امریکہ کا اور پاکستان کا جو ایک دوبارہ revivalism 2018 کے ڈیسیمبر اس کے اوپر ہٹ کیا جائے یہ ایک چیز دوسری طرف ایک چیز ہمیں دیکھیں اس وقت جو انین اوکپائیڈ کشمیر ہے اس کی اس وقت اسیت جس جو ہم کہ جس وقت بیراجہ کے مدد کو ان کی پٹیالا کی بیٹریز آئیں انہیں آمی آگے کیپٹر ہوا پھر خود ہی وہ یو این میں گئے ایک سی سپائر ہوا اس کے بعد یہ انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا اس کے بعد وہ ایک چیز ہمیشہ بیجتے تھے کہ ہمارا بیراجہ کے ساتھ ایک ایک سیشن کا ایگریمنٹ ہوا ہے درست اس ایگریمنٹ کے ساتھ نائنی فیفٹی تری فیفٹی فور میں انہوں نے کہا کہ ہم نے انڈیا کا وہ سپیشن سٹیٹس ایکسپٹ کر لیا یہ ان کی اپنی ان کے ارینجمنٹ مگر ہمیں بھی پوری دنیا کو یہ کہتے رہے کہ یہ کشمیریوں نے ہمیں جوائن کیا اور ہم انہیں ان کا اٹرانومل سٹیٹس ایکسپٹ مگر اسی لئے کشمیر کے اندر ایک پرو انڈیا لابی بھی بن گئی جس کے یہ محمودہ مفتی عبداللہ عبداللہ اور یہ سارے آپ کو لوگ نظر آتے ہیں مگر جب انہوں نے یہ ریووک کیا آرٹیکل اس سے کیا ہوا کہ کشمیریوں کی یہ جو ایک لوٹ تھی ایک لیڈرشپ تھی جو سمجھتی تھی کہ انڈیا کے ساتھ ہم اٹرانوملس اور یہ وہ ارینجمنٹ وہ بھی آپ اس چیز پر چیخ رہے ہیں رو رہے ہیں اور خاص طبعہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہم لوگوں نے غام غلطی پہ تھے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے دوسری طرف یہ کہ ہمیں ٹھیک ہے ہم یونیٹیڈ ہیں ہماری لیڈرشپ جو کہہ رہی ہے ہمیں فوکس یہ کرنا ہے کہ تری سیمٹی آرٹیکل کے پر ہمیں نہیں فوکس کرنا کیونکہ نہ ہم پہلے اس کو سپورٹیو تھے نہ مانتے تھے نہ ہمیں فوکس کرنا ہے جو یونی لیٹر کی بات ہو رہی ہے وہ نہیں کر سکتا ہمیں فوکس کرنا ہے یونیٹی نیچن ریزولوشن پہ ہمیں فوکس کرنا ہے کہ جو ہم پچھلے سستر سالہ سے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے اکوپائی کیا ہوئے کشمیر کو وہ آج اسٹیبلش ہو گیا ہے اب خود پرو انیین لیڈرشپ کہہ رہے ہیں کہ اکوپائی ہو گیا ہے اور اس کی بجا سے اگر وہ اکوپائیڈ ہے تو پھر تو دیکھیں آپ ڈیپرومیٹیکلی اس کو کوشش کر سکتے ہیں آپ پولٹیکلی کر سکتے ہیں جو ہم پہلے کر رہے تھے آپ اس کے لیے اگر آپ پاس ملٹری کو تو آپ ملٹری بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اکوپائیڈ ٹیلٹری آگی نا پوائیلیشن آف دی انٹرنیشنل لائے جہاں آپ اگریسر میں نہیں جائیں گے اب پروپلم جو یہاں سے جس کے اوپر ہمیں زیادہ علام ڈھونا چاہیے کہ انڈیا میں دیکھیں اکسٹریمت کس کو آپ کہتے ہیں بائی ڈیفنیشن اکسٹریمت اسی کو کہتے ہیں کچھ دوسرے کے آرگومنٹ کو وہ اہمیت نہ کرے یا اس کو آلٹرنیٹیو ویو کو اکسپ نہ کرے تو موڈی یا اس کے ساتھ جو لوگ ہیں یا جو یہ گروپ امرج کیا انہوں نے اسی وجہ سے امرج کیا یہ لکھا ہوتا ان کے مینیفیسٹر میں بیجے پی نائیٹیز والے مینیفیسٹر میں بھی تھا کشمیر کا اٹرونی سٹیٹرز کو بعد میں 2013 میں بھی ہم نے دیکھا ابھی بھی دیکھا اس لئے اس میں کوئی شک نہیں تھے مگر یہ ہم ایک سپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ جو اتنی بڑی جمہوریت اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے وہ اس طرح کا ان ڈیموکریٹ ایک بات کرے گی ایر مارشل صاحب نے کی کوئی کومنٹ اور اس کے بعد ایر مارشل صاحب آپ بھی اس پر روشنی ڈالیں ایر ہٹلر کا نیسال دی انہوں نے اور کہا کہ موڈرن ڈی ہٹلر ہمیں فیل ہوتے ہیں نرندر موڈی اور نتنی یاہو تو ہٹلر کو پیس کرتے رہے پری ورل وار اور اس کو کئی جگہ پہ ملی آپ سے زیادہ بہتر ہسٹری کوئی نہیں جانتا آرگومنٹ کچھ لوگ وہ ایک ہمارا فال تھا کہ ہم اس کو کلکولیٹ نہیں کر پائے دیکھیں ایک تو یہ انٹرنیشنل ہسٹری کو جب بھی آپ ریویو کریں گے اپیزمنٹ کبھی ورک آؤٹ نہیں تھی وہ ایک ٹائم بائنگ ہوتا ہے ہٹلر کا ایک دیفرنٹ پرے وقت تھا ورلڈ وار کے بعد وہ ڈیفیٹیڈ ہو گیا تھا دیکھیں پرائیمرس موڈی چیف میسٹر گجرات اس کا یورپ سارے نے ریووک کر دی اس کے سارے امریکہ نے اس پہ ٹریول پہ بنیے لگی تو یہ تو اس سے زیادہ ہے وہ تو ایک نیشن کا یا جو بھی ایک مائنڈ سیٹ کا تھا یہ تو فاشنس یا وہ ایڈیولوجی ہے جس کو آپ اکسٹریمست کہتے ہیں اور آر ایس ایس کی مائنڈ سیٹ سے وہ موڈ کر رہے ہے پارک چارک کے حساب سے تو اس حساب سے جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ ایک دیفرنڈ پرسنیلٹی اس کو آپ نتن یاؤو کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں مگر اگزامپلز آپ دے سکتے ہیں دیکھیں اس سے کسی چیز کی امید رکھنا وہ اس وقت ممکن تھا کہ اس کی اکنومک پالیسی وہاں پہ کامیاب ہوتی اس کی اکنومک پالیسی فیل ہوئی اس کی بتیس لیول پہ ریٹنگ گر کے ایکشن پہ آگی اس نے الیکشن دیتا بگ بزنس صاحب مل کے ہندو طوا پہ اور ہندو ازم پہ ایٹی پرسن کو اس نے ٹارگٹ کیا ایٹی پرسن کو اس نے الیمنیٹ کیا اب وہ اس کا سروائیول اسی میں ہے اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور جو خطرہ لگ رہا ہے وہ یہ ہے جو پرائیم نیسر صاحب نے بھی کہ کہ ہمیں اب اس وقت دنیا کو یہ بتانا ضرور ہے دنیا بھی اس کو دیکھ رہی ہے کہ دیکھیں انڈیا میں پہلی دفعہ اس وقت جو سب سے ایپورٹن چیز ہے پرسن سے آپ چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں پہلی دفعہ انڈیا جو سوسائیٹی ہے انڈیا جو کانگرس ہے انڈیا میں جو آلٹرنیٹی وائس ہیں جس کو آپ کہتے کہ یونیون آف انڈیا کے جو کلیمٹ ہے انڈیا ایک ملٹی ایتھنک ملٹی ریلیجس سوسائیٹی ہے اس کو فیل ہو ہے کہ اس کی پالیسی سے ہمارا تشاست ختم ہو رہا یہ اگر اسی طرح demand ریت اس کے بہت بڑا چیلنج آئے گا تو وہ اسی پہ جائے گا کہ ایک سوسائی کو ہمارے پر ساتھ ملٹی کانفلیکٹ کرنے کوشش کریں تاکہ ایک نیشنل وائس ہو کے اس کو بیکنگ ملے اس لیے یہ جو ریجن ہے انفرچنیٹلی اس وقت جس کو پہلے کہتے رہتے ہیں پہ بیٹھا ہو ہے یہ چیز ہو رہی ہے موڈی نے بڑے شورٹ ٹرم میں اس کو وہاں پہ 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 دیا ہے کیونکہ وہ اپنی وہ جو ایک اس کی ریلیجنس ایکسپریمیزم ایڈیالوجی ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے شورٹ ٹرم تو اس کو شاید فیضا ہو ہمارے ریجن میں تو شاید چھوٹ ٹرم کے لیے بہت دینجرس ہے اس لیے ہمیں اس پہ بہت علام ہو کے اور بڑا سنسیبل ہو کے موو کر رہا موڈی کا جو سٹانس ہے انٹی مسلم سٹانس جو اس کا رہا ہے وہ کسی کی نظر شکو نہیں ہوا ایک نہایت فیشست منٹالیٹی کا وہ شخص ہے گجرات کا قتل عام اس کے زمانے میں ہوا اب اس کی جو گورنمنٹ چل رہی ہے اس میں ایک گائے کی جان کی زیادہ ایلیو بنیس مسلمان کی جان کے سرطوں پر مسلمانوں کو لنچ کیا جا رہا ہے سکھوں کی جان کی وہ نہیں ہے تو اس وقت اس نے جو قوم کی دیفنیشن ہے وہ نہیں کہ جو تمام لوگ انڈیا میں بھارت میں رہتے ہیں وہ بھارتی ہیں اس کے خیال میں بھارتی صرف وہ ہیں کیونکہ ہندو مذہب پر یقین رکھتے ہیں اس کے باقی لوگ ان کو اپنی نیشنالیٹی ان کو اپنی وفاداری ان کو اپنی شہریت وہ ثابت کرنی پڑے گی بار بار ثابت کرنی پڑے گی انڈیا میں رہنے کے لیے سخت قسم کی جو ہے جو کہ ہٹلر کے زمانے میں نازی پارٹی نے اپنے ہی ملک کے نظام کو پچھار دیا تھا اس کو وہی چیز اس وقت رفتہ رفتہ میرے ایک چیز بڑھتی رہے گی کیونکہ مودی کی نظر جو ہیں وہ ایک نیکس الیکشن پر بھی ہوں کیونکہ اس نے پورا نظام بدلنا ہے نظام بدلنا جو ہے وہ صرف ایک ٹرم دو ٹرم میں ممکن نہیں ہے وہ اگلی ٹرم کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کی پالیس جاری رہیں گی مسلمان وہ اپنے وہاں پہ رہنے والوں پہ بنوائے گا یہ اس کا اپنے نظریہ ہے اس کی پارٹی کا نظریہ آپ نے مودی کو نظر یاہو سے کمپیر کیا مطلب اگر اسرائیل ہے انہوں نے اکوپائی کی ٹیرٹری اور وہ اگر فلسطینیوں پہ مظالم ڈھا رہے ہیں تو فلسطینی یہاں تو کشمیریوں کو ایک طرف آپ اپنا بھارتی شہری بھی ڈیکلیئر کرتے ہیں اور پھر اپنے شہریوں پہ مظالم ڈھاتے ہیں نیجی ادھر اس لیے کہ انہوں نے بھی آپ اس کو موازنہ تھوڑا پھیلا دیجئے کہ اس شخص نے فلسطینیوں کو مارنے میں ان کے قتل عام میں ان کے معاشی قتل عام میں اس شخص نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ان کی زمین کو جس طرح وہ کار چھانٹ رہا ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں نہیں کہ وہ موازنہ دونوں میں بھار 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 کر رہے کہ وہ اپنے ہی شہریوں پہ نہیں وہ مسلمانوں کو اپنا شہری مانتا ہی نہیں میں آپ سے یہ کہہ رہوں کہ اس کے نظریے میں ہندوستان بھارت میں صرف ہندو جو ہیں وہ بھارت کے نمبر ون شہری کر آئیں گے اور باقی افیلیت جو ہیں وہ پرابلی ان کو اپنی وفاداری اپنی شہریت تابع کرنی پڑے گی اور بعد ان کو اس کی جو پارٹی شارٹ ترم تو شاید فائدہ ہو لیکن مسلمان کوئی کم تعداد میں نہیں ہے پچیس کروڑ سے تیس کروڑ کے لگ بگ مسلمان ہیں بہت بڑی تعداد ہے تو اتنی بڑی تعداد کو آپ سپریس کیسے کر سکتے ہیں پھر تو ایک خانہ جنگی ہے کیونکہ ستر سال سے وہ منارٹی سپریس ہے اس وقت جو انڈیا کی جو سب سے اکنومکلی ڈاؤن ٹرڈن جو سب سے نیچلی سطح پہ اکنومکلی جو منارٹ اگزسٹ کر دی مسلمانوں کی ہے اس لیے مسلمانوں کی اس منارٹی میں انڈر ورڈ کا بڑا کنٹرول ہے اس کے اوپر کیونکہ مسلمانوں کے لیے لگائیں گے تو اس سے بڑی فیشزم اس ملک میں کیا ہوگا وہ میرے چال میں اور اگلی راؤن میں بتانا چاہوں کہ اس چیز کا جو کر رہے ہیں انڈیا میں بھارت میں اس کا علاقائی امن تک کیا اثر پڑے گا میں اس سوال کو لے کے پاس آتا ہوں آپ کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ جب علامہ اگوال نے پاکستان کا خواب دیکھا یہ قائد اعظم دو قومی نظریہ لے کے آئے تو اس کے علاوہ کسی بھی قوم کا ہندوستان میں رہنا مشکل ہو گیا ان کو اپنی نیشنلٹی ثابت کرنی پڑتی حالانکہ وہ سن آف دا سوائل ہے لیکن بار بار ان کو یہ چیز ثابت کرنی پڑتی اس کی وجہ صرف یہ ہے اور جب سے مودی آئے آپ دیکھ لیں کہ بارت کے اندر انتہا پسندی بڑھتی چلی جا رہی ہے ایک گائے کے پیچھے جو ہے وہ مسلمانوں کا قتل عام ہو جاتا ہے جو نیشلی ذات کی قومے ہیں وہ ان کے قتل عام وہاں پہ زیادہ ہو رہا ہے تو پاکستان کو اس میں اپنا رول ایکٹیولی پلے کرنا پڑے گا جیسے آج پاکستان اور بھارت کا معاملہ نہیں یہ پوری دنیا کا معاملہ ہے کیونکہ پاکستان اور بھارت دونوں نیوکلئر پاورز ہیں اور اگر جنگ چھتی ہے تو پھر اس کو روکنا کوئی پر لگا دیا اور پوری دنیا کو چاہیے بلکہ خاص طور پر یہ برطانیہ کا معاملہ جو چھوڑا ہو ہے یہاں پہ تو برطانوی پارلمنٹ برطانیہ کی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں سالس بنے اور جو مشکلات کے بون آف کونٹینشن وہ نائنٹین فورٹی سیون میں چھوڑ کے گئے سے اس کو ریزولف کریں تاکہ اس خطے میں آمن آسکے جسپال صاحب اب یہ جو پاکستان نے آج فیصلے کی ہیں سفارتی تعلقات کو نیچے لے کے آنا یا ٹریٹ سسپینڈ کرنا انٹرنیشنل فورم سپلے کے جانا مضمت کرنا ان کا کیا ریزلٹ نکلے گا آپ کے خیال نہیں دیکھیں ایک تو یہاں ہم افیکٹیو ٹریٹ کو روک سکے پھر تو بہت جنب نکلے گا کیونکہ انڈیا کا جب والیو میں اس کی فیور میں جاتا ہے ٹریٹ میں تو پھر تو اس کو پینچ کرے گا مگر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم آلٹرنیٹیو روپ سے چیزیں لے آتی تیسی ویسے ہمارے ایکانومی کو بھی دشکے لگتے ہیں تو اس سے تو آپ نے ایک سالڈیٹیو شوک کرنی ہے کشمیریوں سے جو کہ اس وقت جن کا جین سائید ہو رہا ہے تو آپ اس ملک سے ٹریڈ یا سفارت تلقات نہیں رکھ سکتے جو کہ آپ کے ایریے کو آپ تو خود اکوپائیڈ ہو گیا آپ کا ایریہ بھی پکڑ کے بیٹھا ہو ہے آپ کے لوگوں کو بھی وہ قتل عام کر رہے اور آپ ان ساتھ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں جب جن دیپلومیٹک ریلیشن کا کوئی فیدا بھی نہ ہو میرا خیال ہے کہ ریشنل پولیسی ہے اور اگر آپ اس طرف نہیں بھی جاتے تو انڈیا خود جا رہا ہے تو شروع میں آپ نے کہا کہ ہماری چیزیں جا نہیں ہم لوگ ایک نیوکلئر ویپن سٹیٹ مچور بیہیویر چھوکرنے کوشش کرتے دنیا پوری کی آنکھوں پٹی بندی آپ ہیومر رائٹس کا دیکھیں اور انہوں نے خیال ہیومر رائٹس والوں نے تو لاز لیئر اور اس میں چیزیں اور ایڈنٹیفائی کر دیں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ سٹیٹ ڈیپارمنٹ کا ٹویک جو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے انٹرنل ان چیزوں کے لیے ہمارے سے کوئی شیئر کیا ہے ہمارے کوئی شیئرنگ نہیں تھی تو یہ ایک انیشیٹیو ہے جس کے بعد آپ کا اس کے ساتھ کوئی تلقات ریشنل نہیں لگ ریشنل کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا رول آف ڈی گیم اچھا یہ یہ جو ٹھیک میرا خیال ہے کہ ری اپ کو مجبور دینا پہ رول آف گیم کی آپ بات کی آپ بھی سر بزار شاہز بھی جائے گا رول آف گیم مطلب اب اگر کسی صورت کوئی ایسی بنتی ہے پاکستان اور انڈیا ڈائیلاؤگ ٹیبل پر پہتھتے ہیں تو پھر کیا سٹیٹس ہوگا کیا پاکستان یہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ آپ پرانا جو سٹیٹس تھا اس سٹیٹس کو بحال کریں یا اسی کے اوپر آپ دائیلاؤگ آگے جاری ہوگا اگر ہوا تو دیکھیں اس کے پر ابھی کل کو جو تشکیل دیا اس میں لیگل بھی ہیں اس اپنا پرسنل ویو اس پر یہ ہے کہ جو سیمٹی آرٹیکل ہے اس کو اگر نہ پہلے مانتے تھے نہ ہم ماننا چاہیے اس کو پرانے سٹیٹس پہ لے جانے کہ ہمیں کوئی پیدا نہیں ہے کیونکہ ہم پھر اس کو ان کے کانسٹیوشنل کا حصہ بنا رہے ہے جو کہ ہمارا نہیں ہے ہمارے آپ نے جو ہمارا سیمٹی یر سے ایک سٹیٹس ہے کہ کشمیر جو ہے یونیٹی نیشن ریزولیشن تھے ہاں دیالاؤگ میں ہماری یہ دیمان ضرور ہونے چاہئے کہ دب تک اس کی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی وہاں سے ان کی آرمی اٹھائی جائے وہاں پہ ظلم بند کیا جائے جو کشمیریوں کا جنو سائی کیونکہ ہمارے لئے جو زیادہ کنسرن ہے جو میرے لئے پرسنل ہے ہمارے لئے کشمیریوں کا جو جنو سائی ہو رہا ہے دیکھیں اس کے دو چیزیں ہوگی یہ اس طرح نہیں جس طرح ایک ایک سیمس فورس ہوتی ہم پہلے جوا کشمیر میں اوری بھی کر دیا اس نے کشمیر میں پیرامیلٹری فورسز کا قورن توڑ کے وہاں پہ چالیس پس پلس ان کے دوان کو اڑا دیا اس کے وجہ سے ان کو ہمارے سا تینشر پہ جانا پڑا وہ فینومن فردر سٹرونگ ہوگا اور اس لئے میں جو ان پہلے بھی کہہ سکتے آپ جینوس بند کریں تیسی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ کشمیری لیڈرز کو چھوڑے تاکہ وہ بات تو کریں اب اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ضرور کہنا چاہے جو جو ایک دیموگرافک چینج اس کو کرنے کوشش کریں مگر وہ اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ جب بنیاں وہاں پہ انویسٹ کرے گا مگر جہاں پہ ازازی کی مومنٹ چیل جیو گوریلا وارف چیل وہاں اتنا یہ تکراؤ ہوگا بہت زیادہ سخت جس کی وجہ سے انڈیا میں بھی اس کا امپیکٹ ہے اور اگر آپ کو ایک مثال دے سکت ہوں تیوانستان سے امریکن پیک اپ کر رہے ہم لوگ اپنے ہاں پہ militant organization کو بین کر رہے جب کو ایک militant آپ نیبر آنٹ میں militancy یا militant organization government بنا اس طرح کے رکھنے کاری ہوگی تو جو اس طرح کی جن کو روگ element کہہ سکتے اگر ہندو طرح روگ گیا اور ایک جو important چیز ہے چینا دیکھیں انڈیا ساتھ اس نے economic تائج بنائی انہوں نے اپنا یہ جو تھا لگا والا border issue والا freeze کیا ہوا تھا مگر آج ان کی statement آگیا کیا چائنا اپنے آپ جو مان رہا ہے اور اس وقت اس نے دیکھیں ہمارے ریجن میں اکنومک کلی موک کر رہا جو asia pacific ہے خاص ساؤ چائرہ سی میں وہ بھی compromise نہیں کر رہا کس چیز پہ تائیوان پہ لڑنے کے آنے کے لئے سی آرہ ہے کہ جی کہ میں اس کو ون چائرہ پالیسی پہ میں compromise نہیں کروں گا کیا اس کی اپنے territory integrate ہو جائے گی تو کیا وہ compromise کرے گا یہ چیزیں بڑی important ہیں جن کے اوپر ہمیں بڑا کیرفول ہی ہو کے موک پہ یہی بات کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا کونس تیوش چینج ہمیں اس کی technicality legality میں کیونکہ وہ خود ماں کے لوگ اس کو challenge کر رہے ہیں سپریم court of india میں انہوں نے دام اٹھایا ہے تو ہمیں تو اس چیز پر فوکس کرنا ہے کہ کشمیریوں کی حق تلافی نہ ہو ان کے خلاف ظلم و ستم ہو رہے ہیں جو جنوسائیڈ ہو رہی جس پال سال نے کہ وہ رکھے تو اس سے فرق نہیں بڑھتا آرٹیکل 370 اور وٹیور تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے ان کے سپیشل سٹیٹس کے تحت جو مرات حاصل تھی ایک طرح سے بلکہ آپ نے تو نہیں دیوی تھی ان کا حق تھا یہ وہ کمس کمس چھننا چاہئے میں ایک ساتھ کیا تھا اٹونمس جی اٹونمس ریجن میں اگر سات لاکھ پلاس فورسز آپ کے اور آپ جو آٹ لاکھ پر چلی گئی ہے تو اس آٹیکل کی وجہ سے وہ اٹونمی تھی یا نہیں میرا خیال تھا وہ اٹونمی نہیں دو تین پوائنٹس ہیں پہلے بات ہوئی ہے کہ جو بات ہوئی جو اسرائیل نے کیا تھا انہوں نے سٹیلمنٹس بنانی شروع کی اور وہاں پہ جو نے ڈیمگرافی چینج کی اس علاقے کی وہ اوبر نائٹ نہیں ہوئی اس میں تین چار دہائیاں انہوں لگائیں اس میں انہوں نے سٹیلمنٹس وہ بنائی کہ جہاں پہ ان لگوں وہ دفاع کر سکتے تھے اور یہی انڈیا کا بھی کہنا ہے کہ وہ کشمیر میں ایکسکلوسیو ہندو سٹیلمنٹس بنائیں گے تو وہاں پہ ان کو خطر کوئی نہیں ہوگا کشمیر تو وہاں پہ بھی وہ کارو کر کے جس آپ آج کا فلسطین کا نقشہ دیکھیں تو وہ کارٹ کارٹ اس کا بچے کاغذ کاٹتے ہیں اس طرح اسی پولیسی پہ عمل کرتے ہوئے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے سیٹ بنای جائیں گے اور کشمیر کو باہر نکال کر وہ جگہ جہاں پہ بھارتی فوجی ان پہ ان کو تحفظ دے سکیں گے وہاں پہ ہندو جو آبادی لائی جائے گی اور پندہ بیس سال میں آج دی تو تیس سال میں وہ جو پیرٹی ہے وہاں پہ یا جو جو زیادہ مسلمان ہیں اس کو بدلا جائے گا یہ اوورنائٹ چیز ہونے کی نہیں ہے ایک اور تذکرہ ہوا محبوبہ 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 صاحبہ کا اور عمر عبداللہ فیملی کا میں ان پہ کوئی سانس ضائع نہیں کرنا چاہوں گا یہ غدار لوگ ہیں یہ انہوں نے اپنی قوم بیچی ہے اپنے لوگ بیچے ہیں چھوٹی چھوٹی پوزشنوں کے لیے یہ ستر سال تک یہ لاکھوں کشمیری مارے گئے ہیں لاکھوں عورتیں ریپ ہوئی ہیں بچے مارے گئے ہیں پیلٹ گنز استعمال ہوئی ہیں ان کو سکت ہوش نہیں آیا یہ آج جب ان کو اپنے ہاتھ سے نکل در آرہ ہے کیونکہ وہاں پہ سرکاری گورنمنٹ آئے گی ان کو اپ شعر آیا میرے خیال میں یہ لوگ ترسٹ بڑی نہیں ہیں ان کا ترسکر تاریخ میں نہیں کرنا چاہئے آپ کا سوال تھا ہمیں کیا کرنا کر رہی ہے موڑی گورنمنٹ پہ تاکہ اس نے اپنے ہاں جمہوریت کا جو اس نے قتل کیا ہے اس کے خلاف جو وہاں پہ بڑھ رہا ہے تو پاکستان کو بھی تین چار محاظوں پہ پرش کرنا چاہئے سب سے پہلی بات یہ ہے ہمارا اطراز یہ نہیں کہ ہمیں قبول تھا جب شمنا ایگریمنٹ ہوا تو تری سیوینڈی کے تحت ہوا تھا اس وقت تری سیوینڈی کے تحت کشمیر کی ایک حیت تھی اس کی ایک پوزیشن کی ہمارا اطراز یہ کہ وہ جب پوزیشن اس کو واپس لائے جائے دوسرے بات یہ کہ یہ ہمیں معاملہ جو آئی سی جائے ایک سوال ہے آج جو قومی سلامتی کا علامیہ جاری ہوا اس میں مسلح حفاظ کو تیار رہنے کا حکم دیا جیسے جسپال صاحب بھی کہہ رہے تھے پاکستان ایک ریسپونسبل کنٹری ہے اس نے دائیلوگ کی بات کی اس کونٹیکس میں کی یہ خطہ یا پوری دنیا اس قسم اور آگے جانے کی بات نہ کر دیکھ جو ہی کشمیری عوام کو بچوں سے لیکے بڑھو تک لوگوں کو باہر نکلنے کا موقع ملے گا تو کئی پروامہ پھر سے دھرائے جا سکتے ہیں پروامہ کی صفتیں چھپانے کے لیے پھر سے جو موڈی گورنمنٹ جس کو سردیکل سٹرائک پڑا ہوا ہے وہ چیزیں پھر سے رینیکٹ کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں اس قسم کی پوزش ہیں اس کو روکنے کے لیے بلکہ جوابی کاروائی پر اپنے تارگٹ جو اہداف ہیں ہمیں بھی ایڈنٹیفائی کرنے چاہیے اور وہ ضرور نہیں کہ ہم اس سیکٹر میں آپ آنسر کریں کہ جی سیکٹر میں انڈیا جو ہے وہ ہم پر اٹیک کرے یا ہمارے جو بارڈر پہ وہ اس کی خلاف نہیں کرے میں اس کا توجہہ چاہوں گا کہ اس تمام جو جو جھگڑا ہے اس وقت جو جو کچھ انڈیا نے کیا ہے اس کا بہت بڑا امپیکٹ افغانستان پہ پڑ سکتا ہے جب پاکستان کی توجہ اپنی ایسٹرن بارڈر پہ ہوگی تو پاکستان امریکہ کو وہ یا افغانی افغانی مسئلے کو وہ توجہ نہیں دے پائے گا جو کہ اس وقت اسے چاہا جا رہا ہے تو میرے اشار میں دنیا کو یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان جس بائنڈ میں ہے جس کی کمر دبار سے لگی ہوئی ہے اس کے علاقے پہ کشمیر اس پہ کسی نے قبضہ اپنے آپ کو لگل کرنی کو رشکی ہے تو پاکستان باقی مسئلوں کی طرف توجہ نہیں دے سکتا ایک بڑی اہم طرف ہمیں ایسٹرن بارڈر سے ہے ٹھیک تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اگر کل کہتا ہے کہ ہم ایسٹرن بارڈر پہ انگیجڈ ہیں اور انڈیا کے ساتھ کر دیا گیا کیونکہ کل امران خان نے بھی پارلیمنٹ میں یہی بولا تھا کہ یہ پھلواما جیسا واقعہ دوبارہ کریں گے کہ یہ دوبارہ واقعہ ایسا کر کے جنگ اسکلیت کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ نے صحیح بات کی ہے کہ پاکستان کو اس بات ہیومن رائٹس ہائیلائٹ کرنا چاہیے کہ جو ایٹروسٹیز یا بروٹیلٹیز اس وقت ہو رہی ہیں کشمیر میں دنیا کو دکھانی چاہیے اور پاکستان کو امریکہ کے ساتھ کھل کے بات کرنی چاہیے کہ آپ اغغانستان میں آمن چاہتے ہیں ہم اپنے ملک میں آمن چاہتے ہیں ایک طرف ہم اغغانستان میں آپ کے آمن لانے کے لیے دوسری طرف انڈیا جو اپنے بارڈرز پہ فوج لائے کھڑی کر رہا ہے یا جنگ اسکلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تو آپ صرف باتوں کی حد تک فریق نہ بنے آپ اس کو کھلیٹی دکھائیں انڈیا کا ورڈ وائیڈ بائی کٹ اس ہون چاہیے جتنی بھی دنیا میں بڑی بڑی طاق سے وائی سی ہے یو این نو ہے اور آئی سی جے میں اس کیس کو لے جانا چاہیے پہلے انڈیا ایک کیس کو لے کیس پہلے ہزیمت اٹھانا پڑی کلبوشن کیس میں پاکستان کو چاہیے فوری اگر انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کسی بھی چیز کی فوری طور پر فورن موسی کو ایک کیس آئی سی جے میں داخل کرنا چاہیے آئی سی کی میٹنگ بلائی جائیں یو این اگلے مہینے آنے آنے اس کے لئے بہترین تیاری کی جائے اگر آپ مہارستان میں آمن لانا چاہتے پہلے ہمارے مہارستان کی طرف جو بھی جس طرح بھی معاملات ہیں اس کو تیار کریں گے اصل میں یہ بات یہ ہے کہ پہلے پلواما پہ بھارت کو عظیمت اٹھانا پڑی اس کے بعد افغان عمل سے بھارت کا نام نکال دیا گیا پھر ان کی جو ایک لیکج تھی پریزیڈن ٹرم نے کر دی مدی نے میرے تشمیر پہ سالسی کی بات کی تو تین چار جگہ جگ ہسائی ہوئی ہے بھارت کی تو انہوں نے جو اس قسم کا فیصلہ کیا ہے جو کہ دنیا میں کسی کو بھی قبول نہیں ٹھیک جس پاکستان تو اپنی ایفرٹ کرے گا آج کے اعلامی اور یونینیمس ریزولوشن ہے تو ہمارا ریسپونس بھی نپا طولہ جس قسم کا ہوگا تو یہ آپ کے شعال میں کتنی خطرناک صورتحال ہوگی دیکھیں جس طرح کہتے ہیں کہ آپ فاغل اگر آپ کو بھار کی بیٹ نہیں سنائی دی جو پیشل تین نینوں سے ہو رہے وہ اسی طرح کی انڈیکیٹرز کی طرف لے جا رہے اور شاید بھی بجائے انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی آپ رسپون کرنا شروع کر اگر یہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ہم امریکنز کو بلیک میل کریں افغانستان پہ اور ہم سے ڈیمانڈ کریں تو مودی ان کے کنٹرول میں بھی اس طرح نہیں ہے یہ بالکل ہمیں افغانستان میں امریکہ ساتھ اپنے حساب سے جتنی ہم مدد کر سکتے ہیں جو ہم کریں وہ کرتے رہنا چاہیے اور کیونکہ افغانستان کا جو پیس ہے ہمارا ویسٹرن بارڈر پیس کرے پہ جائے گا تو ہمارا ایسٹرن بارڈر پہ بہت دادہ مرام سے فوکس کر سکیں گے اس لیے یہ کہہ جانا کہ کو کی ڈیمانڈ کریں یا امریکنز کو یہ کریں وہ کریں اس سے مزید دلدل تو ویسٹ غلط سیری استعمال کرتے رہے ہم افغانستان کو جس طرح ہوتا ہے کہ ایک کمفرٹیبل کارڈیل جیبر بنانا چاہیے جس طرف سے ہمیں جس طرح ہماری مور دن وان انڈر ٹو انڈر تھاؤزن ٹلپس اس طرح لگے ہوئے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے یہ فوکس ہے اور اگر افغانستان میں اگنور نہیں کر سکتے جس طرح پہلے بھی پرائیمیسٹر ساب بھی کہہ رہے ہیں سیکھیں پرائیمیسٹر لیول پہ یا آپ کے کوئر کمانڈرز کی جب بھی کانفرنس ہوئی ہے اس لیول پہ یہ ریکورٹس تو آر ہی اتنی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے بلکہ بھی جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں ان کو ہم نے بہن کی کہ آپ کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے تو ہماری کوش یہ ایک چیز ٹرانس پیرر رہے تاکہ کل کو جو یہ بڑا ماؤت ہے بڑا میڈیا ہے بڑی چیزیں ہیں ویسٹ میں بڑا ان کی لابی ہے وہ کل کو ہمیں بلیم نہ دے ایک چیز میں آپ پیس چاہتے ہیں انڈیا ایک ساتھ آپ نے وار ڈرمز کی بات کی دیکھیں جس پلواما ہوا اس کے بعد جتنے ویسٹرن انیلیس بھی ہیں وہ ایک چیز پر بڑا فکہ بات کر رہے کہ کشمیر میں ایک یا دو بھی فرسٹریٹڈ کشمیری جو ہے وہ اپنے آپ کو بلوک کر دونوں نیوکلئر پاورز کو جنگ میں دھکیل سکتا ہے اس لئے کشمیر کے ایشو کو آپ ہینڈل کریں بجائے اس کو اڈریس کرنے کے اس کو فردر گمبری کر دیکھیں جہاں پہ مگر ایک نہیں ہے اور انڈیا کا مسئلہ یہ کشمیر ان کے کنٹرول میں نہیں آئے گا اگر آنا ہوتا تو سات لاکھ فورش آجاتا آٹھ لاکھ فورش کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ وہاں پہ اور یونیٹی اور ریونج آئے گا وہ ہمیشہ دیکھیں سکسٹی فائیف میں انہوں نے ہمارے انڈرنیشن آرڈر پہ آگئے اس کے بعد کارگل میں پرابلم ہوئی ہمارے ساتھ پڑا شروع کر دیا تو وہ دیورٹ کریں گے اٹینشن ہماری سرس اگر آپ آرڈی پرپیر ان کو بالا کوٹ ٹائپ جو ایڈوینچن میں وہ کرنا مشکل ہو جائے اس لئے ہمیں میرا خلق ہمیں دو چیزوں پہ زیادہ غور کرنا چاہیے ایک تو پہلی بات یہ کہ ہمیں تمام دنیا کو بار بار یہ باور کرانا چاہیے کہ جب بھی کشمیری پروٹیسٹ کرنے باہر نکلیں گے تو انڈیا کو روکا جائے ان کا جنوسائیٹ نہ کیا جائے ان پہ مظالب نہ دھائی جائے جو آج تک دھائی جا رہے ہیں کیونکہ پروٹیسٹ کرنا وہ کشمیری کو ایک حق بنتا ہے اس کو ضرور ایک کریں گے تو ان کا جنوسائیٹ جو ہے ہمیں تمام حکومتوں کو دوست ہوں یا ہماری نیوٹر ہوں یہ ساتھ دران چاہیے کہ اس جنوسائیٹ کو روکا چاہے دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا اس وقت وہ یہ ہے کہ ایک طرف جب ہماری حکومت ایک ڈپلومیٹک وار فرنٹ پہ جنگ لڑ رہی ہے ہماری دفاعی افواد جو ہیں وہ مختلف سرحدوں پہ دیپلائی ہیں ہماری قوم کو اس بات کو احساس کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی معیشت کو بھی سٹرانگ کرنا ہے ہم نے اپنی لوگوں کو تعلیم بھی دینی ہے لوگوں کے لئے روزگار بھی مہیا کرنا ہے تو ہمارے جو اکنام ایک پیہ ہے وہ کسی طرح بھی رکنا نہیں چاہیے تو میرے حال میں جہاں جہاں پہ ہم انڈیا کا مقابلہ کریں وہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ سٹرانگ ہوتی رہے کیونکہ جتنا اے جے کے مسلمان اور دلکت بلتستان کا مسلمان خوشحال ہوگا اتنا ہی کشمیروں کی طرف جواز بنے تو ہماری طرف دیکھیں تو میرے خیال میں دونوں چیزوں کو ہماری چاہیے کہ کشمیروں کا جنوسائی نہ ہو کتل عام نہ ہو دوسرا یہ کہ ہماری جو اتنا مک پیہ ہے وہ رکھنا چاہے جو دیکھا ہے کہ جو وہاں پہ کشمیری ہیں یہاں کے ازاد کشمیر کے امیر پور کے یہ کافی انہوں نے کو وائبرنٹ کر دیا اور سکتانیہ کی جو پارلیمنٹ میں آواز ہمیں سنائی دی جاتی ہے اور ہمارے پرائیم میسٹر صاحب موڈی سے لاکھ درجے بہتر ہیں کیونکہ وہ چاہ رہے کہ برقیت کے معاملہ ہو جائے اپنے ہمارے فورن میسٹر کو آپ دیکھیں کہ وہ حج جیسی سعادت کو چھوڑ کے فوری طور پر پاکستان آگے تو سفارتی تعلقات اور جو یہ چیزیں ان کو اجاگر کرنے میرے خیال ہے کہ کافی جا گی اس کو کافی معلوم ہے یہ ضرور ہے کہ ہم نے ڈیپرومیٹک فرنٹس پہ آگے یونیٹی جنرلی اسمبلی کا آرہا ہے تو اس کے اوپر موگ کرنا چاہیے ہمیں کشمیریز کا جو ڈیاسک ہو رہا ہے اس کو اگر آپ نے بات کی سار کہ موڈی ٹرمپ کے کابو میں بات نہیں سن رہا تو انٹرنیشنل کمیونٹی جی آپ کلیکٹیو دباؤ دالتی ہے فرق پڑتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کلیکٹیو دباؤ دالتی آج آپ کو اپنے آنس آرڈر کرنا چاہیے جس ہماری پارلیمنٹ میں آج ہمیں ایک نظر آئے اس کو تھوڑا سا بیتر کرنا چاہیے ہماری جو پارل صاحب نسیم صدیقی صاحب ایئر مارشل فائز امیر صاحب آپ موجود ہیں ناظرین گفتگو آپ نے سننی پاکستان نے جو ایک دامات کی ہیں انتہائی اہم ہے ان کا کیا آؤکم ہوگا یہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن ایک بات تا ہے کہ پاکستان مظلوم کشمیریوں کو تنہا کسی حال میں نہیں چھوڑے گا اور ہر اپشن استعمال کرے گا کہ جس کے ذریعے یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے یہ کسی نہ کسی طرح حل ہو اور سب سے اہم بات اور بنیادی بات یہی ہے کہ بھارت اپنی اپلیگیشن اس کو پورا کرے اور اس کے مطابق اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے اور جو کشمیریوں پر ستر سال سے ظلم ہو رہا ہے اور جو جینو سائٹ کی صورت اختیار کر گیا وہ فوری طور پر بند ہونا چاہیے پروگرام دیکھنے شکریہ اجازت دیجئے خدا حافظ رگڑا سب سے تگڑا